آج کلپ رشا چار اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہم ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں وہی بوچپوری فلم اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے لگاتار فلم میں بڑھوٹی کر رہی ہے انہی میں بوچپوری فلم جکمی عورت کا مورت کیا گیا کشنا سٹوڈیو میں جا فلم سے جڑے سارے کلاکار موجود ہوئے اس فلم کے نیدیشک اجش مشرا اور ڈائریکٹر ہے کاؤشل کی شور میوزک دیا ہے چھوٹے بابا نے اس فلم کے سٹوڈی لگی ہے منوش پانڈے نے اس فلم کے سٹار کاسٹ ہے رانی چٹر جی پریم ناغونشی، نیہا مہتا، شوبھم تیواری، راکی ارورا کمار راجش، اشک تیاری، دھرمندر سنگھ، سونو جھا اور دیپک بھاڈیا اس فلم سے جڑے کلاکاروں نے اس فلم سے جڑے لوگوں نے اس پورے سندر میں کیا کہا یہ جانتے ہیں اور اس میں کردار یہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ وہ آیا تھا مطلب انصاف دلانے کے لیے اور وہ گنڈوں کو بیچ میں ایسا فز جاتا ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ ڈرنکر بن جاتا ہے شرابی بن جاتا ہے اور اسے مطلب کچھ مطلب نہیں رہتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے مطلب کوئی بھی جنتہ اس کے پاس انصاف کے لیے جاتی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں قانون کو ہمیشہ سبوت چاہیے اور گواہ چاہیے جو کہ یہاں سبوت اور گواہ دونوں نہیں ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد شبم تیواری جی آتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ انصاف کو سمجھو یعنی یہ چیزوں کو میں نے کہا تم چلے ہو یعنی سمجھانے لیں کہ آپ نے حساب سے کرو ان کا جو ہے اسی دوران اور سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چنگلوں میں پھنس کر کے ان کا مڑر ہو جاتا ہے اور رانی چٹر جی جو وہیں سے پھر زخمی عورت جو کی مطلب بنتی ہیں تو ہار نکھے کنو جوڑ تو بجوڑ بارو جب ہم لوگ کر رہے تھے تو بہت اچھا لگا ان کے ساتھ کام کر کے اور ساتھ میں پانسنگ لی تھے اور ہم لوگ یعنی پچیس دین بھدو ہی کے مطلب اردگیرد کے لوکیشنوں میں یعنی کافی شوٹ کیے رامیشور میسرہ جی اس کے ڈریکٹر تھے بہت اچھا لگا اور بہت فلم ہیٹ ہوئی تھی دوہزار نو میں ریلیج ہوئی تھی وہ فلم سترہ جولائی تو تھا جنائن میں اور ہماری فلم ابھی جسٹ ریلیج ہوئی تھی ممبئی میں پچیس نو عمر کو اتنا ستیبہ تو ہم مر جائے جس میں مین ہیرو تھا میں میری ہیروین گنجن کپور جی تھی اور کاشل کی شور جی نے اس کو ڈریکٹ کیا تھا جو دوبارہ جو ہے زخمی عورت وہ لے کر آئے ہیں مجھے یاد کیا یہ آپ جیسا رول ہے اس میں آپ نباہ پائیں تو نباہ دیجئے میں نے کہا ضرور کیوں نہیں آپ کے ساتھ کام کریں گے بہت اچھا لگا اتنا ستیبہ ہوں تو ہم مر جائے میں اس کام کر کے تو اس فیل میں شبھم تیواری رانی چٹر جی جی کے جوڑی ہے اور رانی جی زخمی عورت بن کر کے پھر اسی یعنی تھانے میں پوسٹنگ ہوتی ہے آئی پی ایس بن کر آتی ہیں اور مجھے سبق سکھاتی ہے کہ آپ یعنی اپنی ایوردی کے سمجھو ایوردی کے کیا ہوتا ہے اس سے چراغ جلتا ہے اگر آپ چاہو گے تو سب کچھ یعنی آپ یہاں اپنے آسکتا ہے پھر وہاں سے کچھ میں اپنا بیتی ہوئی زندگی ہے جو ہماری ہیروین ہے نیہا کپور جو ہماری پریمیکہ رہتی ہے ان لوگوں نے مار دیتے ہیں جہاں سے میں ڈرنکر بن چکا ہوں اور پھر اس کے بعد وہاں سے رانی جی اور یہ دونوں کریکٹر مل کر پرین آگاں سی ملن کو خاتنے گا اب 20 جنوری کے درسکوں کو سب سے پہلے یہ کہ ہمارا یہ ستنتر یعنی گرتنت دیوس ہے اور گرتنت دیوس جو کی سمیدھان ہمارے دیش کو بناتا ہے سب لوگ مل جل کر منایئے اچھی طرح سے اور یہی ہماری شب کامنا ہے پریم ناغونشی جی کا بہت 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 دیکھئے جہاں تک پسند کی بات ہے تو ابھی ایک مینوریزم ہوتا ہے پراند صاحب کا الگ مینوریزم تھا امریش جی کا الگ مینوریزم تھا مینوریزم بنانا ایک مینوریزم کو الگ پڑتا ہے تو ابھی جیسے بھوچپری میں تین چار ولین ہیں سانجے پانڈے عفدیش مشہ دیپک بھاٹیا تو ہم سب کا ایک الگ الگ اپنا اپنا سٹائل ہے اپنا اپنا مینوریزم ہے جس میں پبلک ہمیں پسند کر دیا ہمیں دیکھنا چاہتی ہے اور میں تو میں تو پنجابی ہوں اور پنجابی سے بھوچپری میں آیا ہوں اور میرے لیے تو بہت بڑی چنواتی تھی بھوچپری میں اسٹیبلیش ہونا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا اور پبلک نے مجھے پسند کیا اسی لیے شاید میں آج کنٹینیو کام کر رہا ہوں نہیں دیکھو صرف سوشت کون ہے یہ تو وقت بتائے گا پر ہمارے بھاٹیا صاحب ہیں وہ ہمارے اس میں بھائی جی بڑے اور ان کے ساتھی ہمیں جو ہمارے نامے کالی تکیہ کلام ہے کالی کو نا دے گالی یہ ہمارا تکیہ کلام ہے باکہ ہمارے اس میں فلم میں لانے والے ہمارے کو ہمارے ہیرو صاحب ہیں پریم ناغنگ شکل اور فرسٹ باری ہم زندگی میں بھوزپری فلم کرنے جا رہے ہیں نام رکھنے کے پلچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک کردار کو ہائلائٹ کرنا ہے کہ ہمارا جو کردار ہے اس کے اوپر جو ظلم ہے اس کے اوپر جتنے سماز کے لوگوں نے جو ستم کیا ہے تو وہ کس روپ میں اوپر کر آیا تو وہ اوپرنے کا جو ایک ماحول ہم نے جکھمی آورت کے مادھیم سے ہم فلم کو دینا چاہتے ہیں یہ ہمارا اوپر دیس سے ہے میرا نام نیہا میردہ ہے میں پنجاب سے ہوں میرا جی پہلی فلم ہے جتنی عورت جس میں میں پریم جی کے اپوزٹ میں ہوں اور اچھا جو بھی رول ہے اس کا بہت اچھا ہے کس طرح کا کردار ہے آپ چاہی سے اس میں میں اسپیکٹر کا رولین کا میں ان کے اپوزٹ میں ان کی گل فرینڈ ہے تیاری کیا آپ نے کہ یہ بہت پوری فلم ہے ہانج جی میں نے بہت تیاری کیا اور پورے دل سے تیاری کیا کوشش کروں گی کہ بہت اچھا آپنا رول کروں بہت اچھا آپ کو کیسے سکتے ہیں اس طرح سے کی مطلب ہر کوئی بہت سٹا سے ہر کے پیچھے پڑا کوئی کس کے پیچھے ہم نے سچا ایک اومن کی اوپر تھوڑا سا مطلب جب ایک عورت مطلب ایک عورت جب یہ ہو جاتے تو وہ کس طرح سے مطلب ہی کرتی مطلب اس طرح سے مطلب اس لئے کہ لیڈی سونٹے سبجیکٹ ہمیں بتایا گیا ہمیں سبجیکٹ بہت اچھا لگا تو سبجیکٹ جب ہم نے سنا تو مجھے ایسا لگا کہ مطلب یہ تیاری اس کے اوپر تھی رہونا چاہے جو بھی فلمیں آج تک بنتی ہیں بدلاو اور سندیس کے لیے تو ہوتا ہی ہے اب دیپینڈ کرتا ہے کہ پولی کس طرح سے لیتی ہے آپ کچھ کنا چاہیں گے درستگو کیا ہی کہ بہت اچھی فلمیں ہیں اور آپ لوگ یہ ماں سوچنا جو جکھنے اور ڈیمپل کپاڑے وہ پچھر نہیں ہے یہ الگ ہٹکے ہیں مطلب خالی ہم نے ٹائٹل ہی لیا ہے باقی ہمارا سبجیکٹ پورا الگ ہے مطلب ہم نے کوئی کوپی نہیں کیا جیسے اور بھی بھوچپریوں میں کوپی ہو رہے ہیں تو خون پسینہ یہ سب رام بل رام میں نے کوپی نہیں کیا میں خالی ٹائٹل لیا ہوں باقی ہمارا سبجیکٹ پورا چینج ہے گانے کی بات کرے تو کس طرح کے گانے سنے ہیں گانے مطلب گانے آج کی ٹائپ کا ہے جیسے آل بم میں گانے چلتے اس ٹائپ کے گانے ہیں اور اچھے گانے ہیں جو بھی ہیں دس گانے ہیں اور سب اچھے گانے ہیں اور بس تامنا ہی دیجئے مطلب یہ پھنجل دیجئے دیکھیں اور انتے ہیں